بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون اسیس غلام حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ایڈوکیشن یوٹیوب چینل پنجاب گورنمنٹ نے ایک ڈیسین لیا ہے کہ پنجاب ایگزامینیشن بورڈ جتنے بھی ہیں وہ کس طرح میٹرک اور ایفیسی کے ایگزام کو کنڈکٹ کروائیں گے اور اس کے لئے کچھ پلان بنائے گئے ہیں اور ان پلانز کو لے کر سٹوڈنٹس کافی مشکل میں ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی اور یہ نوٹیفیکیشن ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ اس میں ایک افیسر تیس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے جس تک یہ نوٹیفیکیشن جانا ہے جس نے اسے سمجھنا ہے سٹوڈنٹس کے لئے یہ کافی مشکل ہو رہا تھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ان پلانز کا کیا مطلب ہے کب سے ایگزام آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں کب سے ریزلٹ آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کے بٹن پر پریس نہیں کیا تو اب ضرور کر لیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتا رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نائندھ کی اگر آپ بات کریں تو نائندھ کے لئے تین پلان ہیں پلان اے بی اور سی میں ان پلان میں سے گورنمنٹ کوئی ایک پلان سیلیکٹ کر سکتی ہے اور پلان اے کے مطابق پیپر جو ہیں وہ ایٹ مائی سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور فرسٹ ویک آف سپتمبر میں جو ہے ریزلٹ آ سکتا ہے اسی طرح پلان بی کے مطابق فرسٹ جون کو سٹارٹ ہو سکتے ہیں اور لاسٹ ویک آف اگسٹ میں جو ہے وہ ریزلٹ آ سکتا ہے اسی طرح پلان سی کے مطابق جو ہے وہ پیپر مارکنگ فرس جولائی سے 13 جولائی کے میٹ میں ہو سکتی ہے اس کے درمیان میں ہو سکتی ہے اور last week of October میں جو ہے result کے آنے کے maximum chances ہیں تو یہ 9 کے جو ہے وہ plan A B اور C تھے اور یاد رکھیں کہ government نے اس میں سے کسی ایک plan کو جو ہے وہ pick کرنا اس کی اوپر عمل درامت کرنا ہے کسی ایک کے اوپر اور پھر جو ہے آپ کے exam conduct کرے گی اور result آئے گا in hope so next جلتے ہیں 10 کی طرف 10 کے بھی جو ہے وہ تین plan ہیں plan A B اور C اور ان کے جو ہے وہ exam تو ہو چکے تھے تو ان کی paper marking کا different schedule ہے جو کہ first mai سے start ہو رہا ہے اور 10 جولائی کو end ہو رہا ہے تو first week of August میں جو ہے وہ result کے chances ہیں plan B کے مطابق جو ہے وہ paper marking first mai اور 15 جولائی کے درمیان میں ہے جیسے اس میں five days کا جو ending period ہے وہ تھوڑا سا جو ہے انہوں نے بڑھا دیئے اور first week of August میں ہی result کے chances ہیں but اگر paper marking plan C کے مطابق ہوتی ہے first June کو جو ہے وہ start ہوگی اور 13 August تک جو ہے یہ چاری رہے گی اور second week of September میں جو ہے result کے maximum chances ہیں تو یہ update تھا 10 کے حوالے سے first year کی بات کرتے ہیں تو first year جو ہے اس میں بھی plan A, B اور C ہیں اور first year کا theory کا جو ہے وہ exam conduct ہونا ہے 13 June کو جو ہے وہ start ہو سکتے ہیں exam plan A کے مطابق اور result پھر first week of October میں آئے گا اور plan B کے مطابق جو ہے first July کو start ہو سکتے ہیں mid November میں جا کا result آ سکتا ہے اور plan C کے مطابق جو ہے first July کو جو ہے exam start ہو سکتے ہیں اور last week of October میں جو ہے result کے chances ہیں تو first year کے exam 13 July یا first July کو جو ہے وہ start ہو سکتے ہیں اور just جو ہے وہ plan C کے مطابق بھی first July ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ending period ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے وہ 13 July ہے اور plan B میں جو ہے وہ 15 July ہے اور result جو ہے وہ October first week of October mid November یا last week of November last week of October میں جو ہے وہ expected ہے next بات کرتے ہیں secondary 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 کا بھی scene یہ ہے کہ اس میں plan A B اور C ہیں اور plan A کے مطابق 29 کو جو ہے وہ paper start ہو سکتے ہیں exam start ہو سکتے ہیں third week of September میں جو ہے وہ result کے chances ہیں یا plan B کے مطابق 15 June کو start ہو سکتے ہیں اور last week of September میں جو ہے وہ result کے chances ہیں اور plan C کے مطابق جو ہے first June کو exam start ہو سکتے ہیں اور last week of September میں جو ہے result کے chances ہیں تو پھر سے clear کر دوں کہ ان میں سے کسی ایک plan کو select کیا جائے گا between the second year یا تو 29th May کو start ہوں گے 15 June یا first June کو آپ کے paper expected ہیں تو یہ ایتھی کہانی plan کی کہ کس طرح جو ہے وہ government آپ کے exam conduct کرے گے اور very important practical کے حوالے سے جو decision ہوا ہے practical نہیں لیا جائیں گے اس وقت تک جو decision ہے اور practical کے پھر mask کیسے لگیں گے آپ کی theory کی performance کی base پر لگیں گے اب theory کی جو performance ہے وہ بہت زیادہ important ہوگی پہلے بھی importance تھی اس کی لیکن اب زیادہ important ہوگی کیونکہ آپ کے practical کے mask اسی کی base پر لگنے جا رہے ہیں تو خوب منت کریں تیاری رکھیں اچھا اچھا پڑھیں اور دل لگا کر پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس channel کو subscribe ضرور کر لیں اور bell icon کے button پر بھی ضرور click کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ملتے رہیں thank you very much اللہ حافظ